ساتھیوں نمسکار سواگتہ آپ کا ویڈ سلوشن چینل میں آج کا ویڈیو لے کے آئے ہیں پسو کو لو لگنے سے کیسے بچائیں جیسے کی آپ نے دیکھا ہے کہ تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس کے اوپر پہنچ گیا ہے جس کے کارن پسووں میں لو لگنا عام طور پر دیکھا جا رہا ہے جیدہ تار دودارو پسو اور شوٹے بچڑے ہیں یا کتے ہیں ان میں یہ ہیٹ سٹریس کے کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بات کریں گے اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ گرمی بڑھنے پر پسووں کے سریر میں پانی کے ساتھ انہیں اکھنیز پدارتوں کی کمی ہونے لگتی ہے دودارو پسووں پر گرمی کا سیدھا پرواہ پڑھنے پر دودھ کا اتفادن کم ہونے لگتا ہے گرمی کے کارن پسووں میں بیماری سے لڑنے کی جو شمتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایمینیٹی پاور ہے جو کم ہو جاتی ہے جس سے پسو ساریریک طور پر کمجور ہو جاتا ہے اپنے سریر کے تاپمان کو گرمی میں بھی سمانے بنائی رکھنے کے لئے پسووں کی ساریریک کریاؤں میں کچھ بدلاب دیکھنے کو ملتے ہیں گرمی کے موسم میں پسووں کی شرفشن گتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پسو ہاپنے لگ جاتا ہے اس کے موہے سے لار گرنے لگ جاتی ہے سفسن کرنے بڑھنے پر پسینہ دکانے سے سریر میں پانی تتہ آئین کی کمی ہو جاتی ہے جس میں پسووں کو پانی کی آفشکتہ بڑھ جاتی ہے پسووں کے رومن میں فرمنٹیشن کریہ میں بدلاب آ جاتا ہے جس سے کی پچن کریہ پر واوط ہوتی ہے کھانے کی خوراک لگ بگ پچاس پرتیسط تک کم ہو جاتی ہے جس کے کارن اتپادن شمتہ وکاریا شمتہ میں کمی آ جاتی ہے تو بات کریں گے کہ پسووں کا رکھر خواب کیسے کرنا ہے پسووں کو شاہدار ستان پر باندھنا چاہئے پسووں کے نیچے ریت ڈالنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے پانی کا شڑکاو کرنا چاہئے یادی پسو کو کمرے میں یا ٹین میں باندھ کر رکھا جاتا ہے تو اس کا ویسیس دیان رکھنا چاہئے کہ شت پکی ہے تو اس میں وینٹیلیشن اچھی طرح سے ہونا چاہئے گرمیوں میں پسووں کو دو سے تین بار تھنڈے پانی سے نلانا چاہئے اور گرمیوں میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ سنکرمن بھی تیجی سے فیلتا ہے اس سے نیمت روپ سے یہاں پہ پسو اپنے باندھ رکھے ہیں یا باندھ رہے ہیں اس میں چونے کا شڑکاو کرنا چاہئے اور دیان رکھے کی پسووں کو سنتولی تہار دیں گرمی کے موسم میں دودارو پسووں کو دانے کی اچھی تماترہ دیتے رہیں دانے میں گہوں جائیں چنے کا چھلکا گہوں کا چوکر پیسا ہوا نمک گڑ وہ شکر کو ملا کر پسووں کو دینا چاہئے جسے کہ اس کا دودھ اتپادن بڑھے گا ویسوسٹ ہے ٹھیک رہے گا کاربو ہائٹریٹ کی ادھکتہ والے کھا دیپدارت جیسے آٹا روٹی چاول آدھی پسووں کو نہیں کھلانے چاہئے اسے پسو بیمار پڑ جا سکتا ہے پسووں کو سنتولت آہار دینا چاہئے اور جانا کم سے کم جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پچاس سے ساٹھ گرام انرجی والے پروڈیکٹ ہے جو آ رہے ہیں وہ دینے چاہئے اور ساتھ میں پسووں کو ہرہ چارہ دینا چاہئے جس میں کی ستر سے نبے پرتیسٹ جل کی ماطرہ ہوتی ہے اس کو کم سے کم دو سے تین بار جو پسو کو دینا چاہئے پسو کے سریر میں پانی کی پورتی بنائے رکھنے کے لئے کم سے کم دو سے تین بار اس کو پانی پلانا چاہئے پسووں کو نمک کی پورتی سابوتی کے لئے جو سابوتی یا سندہ نمک ہے اس کا ٹکڑا ہے وہ اس کی ٹھان میں رکھنا چاہئے اور پاچن تنتر میں ایسیڈ بیس ہارمون خوراک کی کمی وانے پدارت میں پرورتن آتے ہیں تو تاپمان جیدہ ہونے کے قارن پسو کو بار بار پانی پلانا اور ساتھ میں جو گرم ہوا آ رہی ہے اس سے بچا کے رکھنا چاہئے اور جیدہ تر اگر پسو گر گیا ہے تو اس کو آئی وی فلیوڈ فلیوڈ تھریپی دینی چاہئے ساتھ میں اس بھوکھار کم کرنے کے لئے انٹی پائیرٹک دوہ ہے وہ بھی دینی چاہئے اوشمیہ تناو کے سمیہ سریر میں مکت گڑوں کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اوکسیڈیشن سٹیس بڑھ جاتا ہے جسے پسو کی روگ پرتیددک شمتہ و پرجنل شمتہ پرباویت ہوتی ہے جیسے کی تھنیلا روگ ہو گیا اور ہیپچول بورشن ہو گیا ایسی سمسیا پیدا ہوتی ہے اس پرستیتی میں ویٹامین ای ویٹامین سی کیراتین کے علاوہ پسو کو ہار میں سیلینیم بھی ملانا چاہئے سیلینیم گلوٹا تھیون و اوکسیڈن انجائم کے ساتھ ملا کر اوکسیڈن کا کریا کرتا ہے اس لیے انٹی آکسیڈن جو پروڈیکٹ آ رہے ہیں وہ لگاتار جب تک پسو سٹریس سے باہر نہ آئے کم سے کم آٹھ سے دس دن کنٹینیوز دینا چاہئے اور پسو کو بھی سیس کر دیان رکھے کہ جو جادہ لو آ رہی ہے اس سطان پر کولر یا تھنڈی ہوا ایسی بغیرہ ہے ایسی ویستہ کر کے برکھنی چاہئے اور پسو کا ہار ہے وہ سنتولی تہار دیں جس میں پانی کی ماترہ زیادہ ہو اور کتوں میں ویسیس کر زیادہ تر شاہیں والی جگہ پہ رکھیں اس کو اور اگر اس کو لو لگتی ہے تو آئیوی فیوڈ تریپی ہے جو کنٹینیوز تین سے چار دن تک جب تک وہ سوست نہ ہو جائے تب تک لگتار دیں اور ساتھ میں بھوہ بڑھانے والے جو پروڈکٹ بزار میں آ رہے ہیں وہ بھی لگتار دیتے رہیں دنیا آواز ساتھی ہو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹ جرور کریے گا موسیقی موسیقی